بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے زاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ اللہز ہیلت سسٹم ہم آپ کو متعرف کر رواتیں ہیں روزانہ واقعیدگی کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم مہروی اور میں آپ کا مزمان آپ کا طبیب آپ کا موالج حبلسٹ نیچرپیتھین ڈاکٹر جمیل مہروی آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج دوستو جو آپ سے بات ہوگی وہ ہے پروڈین کا اخراج جس کو آپ عام روٹین میں پروٹینوریا کہتے ہیں یعنی پشاب میں لہویات یعنی پروٹین کا اخراج اور جب یہ پروٹین پشاب کے رستے ہمارے جسم سے نکلتی ہیں تو ہمارے پٹھے کمزور ہونا شروع جاتے ہیں پھر ان پٹھوں میں کمزوری بڑھتی ہے تو پھر وہ کڑل یا کریمٹس جو ہیں وہ آنا شروع جاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے پھر گردوں پر فیکٹ پڑتا ہے اور ہمارے گردے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے میں ڈیالیسس اور گردہ تبدیل کروانے تک کی جو ہے وہ نوبت پر پہنچ جاتے ہیں سوہرہ داکٹر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں پروٹین یعنی پشاب کے رستے آ رہی ہو تو اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ تمام ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے جسم میں پروٹین زیادہ ہو چکی ہوئی ہے پشاب کے رستے باہر آ رہی ہیں تو آپ پروٹین کھانے والی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں حالانکہ وہ پشاب میں ہیں خون میں نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ ہو چکی ہوئی ہے پشاب میں آ رہی ہے اور پشاب میں آنے کا مطلب ہے کہ اس کے جسم سے باہر جا رہی ہے تو وہاں پہ کون ان کو سمجھائے جو بہت بڑے اپنے آپ کو وہ فیسرڈ ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور انہیں یہی نہیں پتا کہ پروٹین کے زیادتی ہو رہی ہے یا جسم میں کم ہی ہو رہی ہے مثال کے طور پر آپ میری بات کو سمجھیں گے کہ اگر کسی کو پلٹیاں یا پکھانے آ رہے ہوں تو اس کے جسم سے پانی باہر نکر رہا ہے تو اس کے جسم میں پانی کی کمی ڈی آئیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پانی زیادہ پلائے جاتا ہے ایون یہاں تاک کہ یہی ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو بعد میں ڈرپیں مگرے لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سو اسی طرح سے رک رہی ہو تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ اس کے جسم میں کون کی کمی ہو رہی ہے اس کا نکر رہا ہے تو بلڈ ماس ہو رہا ہے اگر کون کی بوتل بروقت اور نہ لگی اور اس کا بلڈ گرنج نہ کیا گیا یا بلڈ بین نہ لگائے گے تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جائے گی وہاں یہ تمہیں کو کہتا ہے کہ جناب اس کے تو خون آئی جا رہا ہے اور رک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون زیادہ ہو گیا اس کے جسم میں تو یہاں جو پروٹین پشاب کے رستے لے کر رہی ہے وہ زیادہ کیسے ہو گئی اس کے جسم میں بلکہ وہ پشاب واشنوں میں جا رہے اور اس میں وہ پشاب میں باہر زائع ہو رہی ہے جسم کے اندر یا خون میں نہیں ہے کہ زیادہ ہے سو وہ وہاں پہ پروٹین کی چیزیں بھی روک دیتے ہیں اور مریض جو ہیں وہ جلدی کرینٹس کڑھل پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر اس کی گردے خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی سارے مسائل جو ہیں وہ پٹوں کے جوڑوں کے بھی لاغ ہو جاتے ہیں سو آج ہم یہی ڈسکرس کرنے والے ہیں کہ what is the protein oria یہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا خرابیاں اور مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے root cause کیا ہوتا ہے اور ہم کیسے جج کر سکیں گے کہ پروٹین جو ہے وہ ہمارے پشاب کے رستے خارج ہو رہی ہے یعنی نہیں ہو رہی ہے اور ہم پشاب کا جو ہیں وہ خود معاینہ کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دوستو بلا تمہید ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب ہیں تو دوستو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب جہاں پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج کے protein oria یعنی البیومن یعنی پشاب میں لہمیات پروٹین کا مسلسل اخراج جو ہوتا ہے دوستو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے مرض بروقت تشخیص نہ ہونے سے گردوں کی کارکردگی جو ہے دوستو وہ بوری طرح متاثر ہو سکتی ہے لہمیات یعنی پروٹین یعنی البیومن کا پشاب میں اخراج عوام الناس کے لیے ایک اچھوٹا موضوع ہوگا اس کی اہمیت و جاگر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس شکایت سے متعلقہ امراض مثلا ہائی بلڈ پیشر شگر اور انہیتات گردہ وغیرہ کے بریز جب اپنے پشاب کی رپورٹ لے کر موالج کے پاس جاتے ہیں تو لہمیات پروٹین یعنی البیومن کا اخراج جو ہوتا ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار شندت سے کرتے ہیں پشاب کی اس علامت کے ذریعے کئی خطرناک بیماریوں کی ابتدائی مراحل میں نشاندہ ہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے ان امراض کے موضوع اثرات کی نہ صرف تشخیص بلکہ ان کی پرخطر پیچیدیوں پر خطرخاہ حد تک کابو پانے میں مدد مل جاتی ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لہمیات کیا ہوتی ہیں اور ان کے بارے جسم جو ضرورت کی ہوئے یعنی جو پروڈین ہوتی ہے ہماری روز مراحل کی کامل غزہ جو ہے وہ جن اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے ان میں کابو ہائیڈیٹس ہیں یعنی شاستے والی جو ہے وہ چیزیں ہیں روبنیات ہیں لیویات ہیں حیاتین ہیں یعنی جس کو ہم وٹیمنز کہتے ہیں پھر مادنیات ہیں اور پانی ہیں ان اجزاء میں سے ہر انصر کی اپنی اپنی اہمیت ہے یہ ہر پلیے اور انسانی ازلات کی ساخت کا اہم جوز ہے جو بافتوں یعنی ٹیشوز جلد مرسکن ناخن بال ہامونز اور اس کے بعد انزائمز اور انٹی باڈیز وغیرہ کی ساخت کے لیے نہائید ضروری ہے ہاں البتہ یہ توانائی کی فرانی کے کام نہیں آتی بلکہ کچھ تو جسم میں تحریل ہو کر یوریا کی شکل میں گردوں سے خارج ہو جاتی ہیں جبکہ بقایا گلگوز اور چربی میں تبدیل ہو جاتی ہیں پاستر گزارنا ایک والم مرد کے لیے چھپن گرام اور عورت کے لیے چھالیس گرام پروڈین یا لہمیات جو ہیں وہ کافی ہیں جو ملی جولی سبزیوں اور ہیوانی غذا جو ہمارے ہلاک ہیوانی جانور جن کے گوش ہوئے لگوں کھا دیں ان سے حاصل ہو جاتی ہے لہمیات کی کمی یعنی پروڈین کی کمی اور زیادتی دونوں ہی جسم کے لیے نقصان دیں جن کے بہت سے مختلف ازباب ہیں دوستو لہمیات یعنی پروڈین کی کمی کی وجہ سے کھلیاں کی ساقت متاثر ہونے لگتی ہے جو ہرے جسم کے کھلیے ہیں ان کے ساقت متاثر ہونے لگتی ہے اور بلاقر جسم کی نشون محرور جاتی ہے اس کے بارعکس جو قصیر لہمیاتی غذاوں کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول اور چینبی میں اضافے جسم سے کیلشم کے خراج میں زیادتی اور کینسل جیسے مراز کا خطرہ جو ہے وہ لاکھ ہو سکتا ہے گردے دوستو ہمارے جسم کے مایہ جو ہمارے نتوبات ہوتی ہیں ان کے مطلوبہ حجم اور مایہ کے اجزائے مرتبہ کو متوازر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہی کے توسط سے خون سے پشید کی ہوئی کچھ لہمیات یعنی پروڈین پشاک کے ذریعے خالج ہوتی رہتی ہیں خون ہی میں موجود لہمیات پروڈین البیومن چند اور لہمیات کے ساتھ مل کر ایک سو پچاس میلی گرام تک روزانہ چوبیس گنٹے میں ہر والد مرد اور عورت کے پشاک سے خارج ہوتی ہیں جن میں البیومن کی مقدار کے علاوہ جو دس سے پندرہ میلی گرام ہے تقریبا تیس سے زائد اقسام کی پروڈین بھی شامل ہوتی ہیں دوستو گردوں کی وہ باریاں یا غیر طبعی حالتیں جو گردوں کی کنابلوں اور چھوٹی نانیوں کو نقصان پہ جاتی ہیں یعنی گردے کے اندرونی سٹرکچر کو لہمیات پروڈین اور البیومن کا اخراج پشاک کے ذریعے بڑھا دیتی ہیں اگر اس اخراج کی مقدار زیادہ ہو جائے تو خون میں البیومن کی کمی واقعہ ہونے سے پیروں اور یعنی پاؤں اور چیرے پر ورم آ جاتا ہے اور اسی حالت کو انہیتارتے گردہ کہتے ہیں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی یا حیرت ہوگی کہ پروڈین اور بیومن پشاکی خراج کے کچھ اسباب ایسے لیے ہیں جو صرف غیر طبعی اور اتفاقی آنکھوں پر بشتگل ہوتے ہیں اور یہ خرابی عمومت عرضی عرضے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں اور ان سے مستقبل میں گردوں کو کوئی کسی قسم کا نقصان ہونے کا دیشہ نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ہیپیسوٹ کے پروٹینوریا اس میں مریض کو بکرے کے گوش کی یخنی بنا کر دیسی گھی اور کالی مریج کے ساتھ پلائیں تاکہ جتنی پروٹین اس کے جسم سے باہر جا رہی ہے جسم میں اتنی ہی کمزوری ہو رہی ہے اتنی ہی پٹھے کمزور ہو رہے ہیں چونکہ پٹھوں میں جو پروٹین تھی وہ ساری کھر کر تہلیل ہو کر جو ہے وہ باہر جسم سے جا رہی ہے اور مریض کے اندر کمی ہو رہی ہے سو اس کا بہترین اراج جو ہے وہ طب نبوی میں طب قرآنی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے فردر کوئی مشورہ جو بات کرنی ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں دوستو دوستو اللہ تعالیٰ کے نظام سیت اور طب نبوی طریقہ علاج جو ہمارا نیٹروپیتک سسٹم ہے اس کی طرف آئیے یہ جو فرنگی طب یہ جو صرف مینجمنٹ کرتا ہے کہ بیماری آپ کے ساتھ ہی رہی گی ساری زندگی اور اس کے ساتھ اور کئی بیماریاں بھی آتی رہی گی اور آپ وہی دعائیاں کھا کر جو ہے وہ انہی بیماریوں کی دلدل میں ساری عمر جو ہے وہ فسے رہتے ہیں تو اللہ تعالی کے نظامے سے طب نبوی جس میں اخلا نے شفاہ رکھی ہے آپ اس طرف لوٹ آئیے اپنے میزوان اپنے طبیب اپنے معالج حبلسٹ نیٹروپیتک ناکٹر جمیل محروی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ بسم محروی میں پھر آپ سے جلدی ملاقات ہو بھی اگلے کسی اپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اللہ حمد ناصر